السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے یہ موضوع لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کہ کسی کا بکا ہوا مال زیادہ قیمت دے کر کے خود خرید لینا کیسا ہے یعنی اس طریقے سے سمجھے کہ زید نے ایک مال بیچا اور بکر نے اس کو خریدا توجہ سے سنیے زید نے بیچا بکر نے خریدا اب تیسرا آدمی کوئی زید کے پاس آیا کہ کتنے روپے کا بیچا ہے آپ نے مثال کہ تو روپے کسی نے اپنا مکان بیچا کہ کتنے روپے کا بیچا کہ میں نے جو ہے ایک لاکھ روپے کا بیچا ہے پیسے آگئے کہا ابھی تو نہیں آئے لیکن پانچ ہزار روپے بیانہ آگیا ہے تو کہا کہ پانچ ہزار روپے اس کا بیانہ واپس کر دو ایک لاکھ دس ہزار روپے میں آپ کا مکان میں خریدتا ہوں تو یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں دیکھیں یہ طریقہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اگر کسی نے کوئی سمان خرید لیا ہے تو اس سمان کی زیادہ قیمت دے کے اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال کسی مومن بھائی کا مال جس نے وہ خریدا ہو اس کے مال کو آپ زیادہ قیمت دے کر کے نہ خریدیں یعنی کوئی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ نہیں بھائی اس سے زیادہ پیسے میں دیتا ہوں اور آپ یہ مال مجھے دے دو ایسا کرنا جائز و درست نہیں ہے بہت سارے لوگ آج ایسا کر رہے ہیں اور یہ کام بڑے دھللے سے چلنا پاتا چل گیا فلا کی بیلڈنگ بھی کی ہے فلا کی پروپرٹی بھی کی ہے اس کے پاس پہنچ گئے کتنے کی بیچی کہا اتنے کی کہا بیس دار روپے دس دار روپے پچاس دار روپے بڑھا کے مجھ سے دے لو اس کو منع کر دو اور وہ بھی ایسا ہے وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے تم کو بیچی دے اور میرا بیشنے کا ارادہ نہیں ہے اور اس کا بیانہ واپس کر دیا اور ادھر سے زیادہ کے چکر میں پڑ گیا تو پتا چلا کہ یہ بیچنے والا بھی گناہدار ہے اور وہ جو زیادہ پیسے لگا کے لے رہا ہے وہ بھی گناہدار ہے لہٰذا اس برے کام سے بچیں اور شریعت متہرہ پر پورے طریقے سے عمل کریں شریعت کہتی ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جب کسی کی بیہ ہو چکی ہو اے کسی کا سودہ بک چکا ہو اور آپ اس کو زیادہ قیمت دے کر کہ اگر خرید رہے ہیں تو آپ شریعت کی نظر میں مجدیم ہیں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان تمام بھلے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتو بگی لی وما علینا اللہ بلاغ